السلام علیکم students میں ہوں عمد فیضان اور آپ دیکھے ہیں learn with فیضان بڑھیں آج کے سلیکچر میں ہم دیکھیں گے control statements control statements میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے if statement, nested if statement, if else statement, nested if else statement سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں if statement if statement کا syntax کیا ہے if کیورڈ ہے اس کے پاس conditions آئے گی اور اس کے بعد ہمارا وہ code ہوگا جو ہم نے execute کرنا ہے چلو ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آئے گا کوئی نمی ایک value initialize کرواتے ہیں through local variable int a is equal to 5 یہ لکھتے ہیں if a less than 10 ہو تو یہاں آئے گا statement یہ ہے ہماری condition تو یہاں آگے ہماری statement c out double equation open or close a is less than 10 and l here c out value of a is a and l چلو اس پرگرام کو run کرتے ہیں اور if statement کو verify کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ print ہو چکا ہے a is less than 10 value of a is equal to 5 تو a جو 5 ہے وہ 10 سے چھوٹا ہی ہے وہ print ہو چکا ہے nested if کا syntax دیکھتے ہیں nested if میں کیا ہوتا ہے یہ if ہے اور condition اور اس کی statement پھر دوبارہ if لگے گا اور اس کی مطلب statement ہوگی چلو اس پرگرام کو run کرتے ہیں تین values لیتے ہیں int b is equal to 10 int c is equal to 20 اب دیکھتے ہیں if condition a less than c c out a is less than c and then پھر آگے آئیں گے if b is less than c c c out b is less than c and then یہ آپ دیکھ سکتے ہیں if statement یہ ایک ہی پھو گیا یہ دو دوسرا ہی پھو گیا مطلب ہم نے multiple use کیا اس کو کہتے ہیں nested if so print کرواتے ہیں c out double question open value of a is equal to a and then اس پرگرام کو اس کو ڈو copy کرتے ہیں so ڈو پھر کر دیتے ہیں یہاں پہ لگ دیتے ہیں b یہاں بھی b یہاں پہ c اور یہاں پہ بھی c چلو اس پرگرام کو run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا answer آتا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں a is less than c a کی value مرپس کیا تھی 5 اور c کی value مرپس تھی 20 تو پانچ جو ہے 20 سے چھوٹا ہے اسی لیس نے print کروا دیا a is less than c پھر b کو دیکھتے ہیں b is less than c b کی value کیا 10 ہے اور c کی کیا 20 ہے b is less than 3 یہ بھی true ہو گئے تو اس نے یہ print کروا دیا جو ہمارے کا solution تھا تو آگے اس نے یہ values بتا دیا value of a is equal to 5 value of b is equal to 10 value of c is equal to 20 مرمید کرتا ہوں کہ آپ کو nested if کی سمجھ آگئی ہے if else statement میں کیا ہوتا ہے اس کے syntax کیا ہے if کے بعد condition آئے گی condition کے basis آئیں گی اور یہ پھر آئے گا else اس میں یہ ہوگا کہ اگر condition true ہوگی تو یہ والا code print ہو جائے گا اگر یہ false ہوگی تو یہاں پہ جو ہم statement دیں گے وہ print ہوگی ہو جائے گا تو چلا آؤ اس کو ہم دیکھتے ہیں پروگرام میں تو کیا کرتے ہیں int a is equal to 10 int b is equal to 20 تو ہم کیا کرتے ہیں if a less than b c out congratulations chan is true پھر آئے گئی یہاں پہ else c out result is false اب ہمارے پاس دو statements ہیں اگر تو یہ true ہو جائے گا تو یہ print ہو جائے گا otherwise یہ print ہو جائے گا اب اس کو run کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ result آتا ہے as we know that 10 20 سے چھوٹا ہے تو یہ پہلا result congratulations result is true جو کہ دے دیتے ہیں 10 value اور اس کو دے دیتے ہیں 20 value اور پھر اس کو run کرتے ہیں اب دیکھیں کہ جو 10 ہے اب دیکھیں جو 20 ہے وہ 10 سے چھوٹا نہیں ہے 10 سے greater ہے so that اس نے کیا print کروا دیا result is false یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ کو if statement سمجھ آگئی nested if else statement کا syntax کیا ہے if if کے بعد آئے گی condition condition کے بعد ہماری statement جو بھی ہوگی اور اس کے بعد آگیا else if پھر condition اگر ہم multiple یہ والا part جو ہے else if اور condition یہ multiple time repeat ہو جاتا ہے اب جتنی جب مرضی چاہیں اس کو repeat کر لے تو end پہ سب سے پہلے ہم کیا لیتے ہیں int marks ہم user سے input لیتے ہیں see out enter your marks d marks اب ہم ہمارا nested program میں یہ ہوگا کہ ہم user سے marks لیں گے اور اس کو grading assign کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے if marks یہ والا جو variable ہے یہ marks greater than ہوگا under save تو ہم print کروا دیں گے see out not valid marks marks back back slash n کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ line break ہو رہی ہے اس کے marks marks 80 سے زیادہ ہوگے تو پھر ہم اسے grade assign کریں گے a plus see out your grade is a plus لگ لگ back slash n پھر آگا else if marks greater than equal to 70 ہوگی see out c out your grade is c d d or else اگر 50 سے بھی کم ہوگے تو ہم print کرواہ دیں گے fail چلو students اب اس program کو run کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا solution آتا ہے ہمارے marks اب وہ کہہ رہے enter your marks اگر سب سے پہلی condition میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 100 ہے نا 100 plus marks دیتے ہیں 104 اس نے print کروا دیا not valid marks جو کہ ہماری پہلی کنڈیشن کو satisfy کر رہا پھر اس کو دوبارہ run کرتے ہیں فرق پر ہمارے بھی کسی بھی subject میں marks آئے 96 اس نے ہمیں print کروا کیا کہ your grade is a plus my دوسری condition بھی verify ہو رہی ہے اسی طرح اگر ہمارے marks 70 کی range میں آتے ہیں 75 لکھتے ہیں یہ آجائے grade بھی اسی طرح ساری conditions چلتی جائیں گی اگر اب میں دے دیتا ہوں اس کو marks less than 50 49 تو یہ آپ کو بتا دے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو control statements میں if statement necessary statement if else statement necessary if else statement سمجھ آگئی گئی تینکس فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ